سب سے پہلے سب کو اسلام علیکم میں ایہا کنابدو و ایہا کنستائن آپ نے یہ بات دیئے کہ آپ لوگ ایہا کنابدو و ایہا کنستائن و ایہا کنستائن و ایہا کنستائن اے اللہ تعالی ہم سب کو سعیدی راستے پر چلا سب کو پتا ہے کہ ملک کی جو سب سے بڑی اور پاپولر پارٹی ہے اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا اس کا نشان بھی چھین لیا گیا ہے صرف ایک پارٹی کے جس کی مقبولیت دس پرسن بھی نے رہی اس کو ہمارے سروں پر مسلط کیا جا رہا ہے تو کیا ہم یہ سمجھے کہ ہم انگریز دور میں واپس چلے گئی ہیں اچھا سوالہ آپ کا اس کا جواب مسلط کیا جا رہا ہے بس ایک اور بات آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں میرے گھر کے چار افراد کا ووٹ ایک ہی حلقے میں تھا اس الیکشن میں میرے گھر کے پانچ افراد کا ووٹ پاکستان کے پانچ مختلف شہروں میں ہے تو کیا ہمیں ایک سوچی سمجھے سازش سمجھوں کیا ہمیں سوچی سمجھے سازش شہر کے عوام کو ضلیل کیا جائے بہت شکریہ کہ عوام ضلیل ہو کر ووٹ ہی نہ ڈال سکتے مسلط صاحب جواب دے جی میرے اس وقت بیٹا آپ کے جس حلقے کے اندر بھی آپ کا ووٹ ہے وہاں پہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہے اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو آپ جا کے انہیں ووٹ ڈال دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور اگر لوگ جو بھی آپ کا جو بھی ووٹ ڈالیں جس کو بھی ووٹ پڑے جس کو مجورٹی آف پاکستان چاہے گی اسی کو جیتنا چاہیے جہاں تک آپ کے سوال ہیں الیکشن کمیشن کے متعلق اور سپریم کورٹ کے متعلق تو میں نے پہلے کہا ہے ہم تو اس عمل سے خود گزریں میں تو خود میرے ہاتھ سے میری پرچی کے اوپر سے شیر کا نشان پھاڑ کے کہا گیا کہ آپ آزاد ہیں تو میں کیسے کسی چیز کو سپورٹ کروں جو سوال آپ کا سپریم کورٹ کا ہے سپریم کورٹ سے پوچھیں سوال تو لے لیں بیٹا بولو 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 اسلام نکو جو اسلام میرا کوشنن عزیر صدیق صاحب سے اس سے پہلے میں میٹرو کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ سب عمران خان کا جو کہہ رہے ہیں کہ میٹرو کا کوئی فائدہ نہیں سر میں شالہ مار باگ سے آتی ہوں اور مجھے اتنا فائدہ ہے میٹرو ٹرین کا کہ میں جو سفر جو مجھے ڈیڑھ کھنٹے میں تہہ کرنا پڑتا تھا میں تقریباً چاریس منٹ میں کھنٹ سے گئے دوسری بات یہ سر دوسری بات یہ کہ جو پی ٹی آئی والے آج یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ والی زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ یہ والی زیادتی ہوگی تو سیم تنگ میں نے اپنے گھر میں دیکھے کہ ٹو ٹھاوزن ایٹین میں پی ایم ایلین والوں کے ساتھ جو زیادت ہوئی ہے اون تو وہ لوگ میرے پاپا کو اٹھانے آگئے تھے اس وجہ سے کہ یہ پی ایم ایلین کے سپورٹرز ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور دیشو کوششن میں کسی کی پہلی تو بات ہے پہلی تو بات ہے بیٹا سن لیں اگر کس نے پوری دنیا میں سفر کیا ہے وہاں پر یہ بولٹ ٹرین چلی ہے اگر وہ ٹرینیں چلی ہیں تو پوری دنیا میں یہ جو میٹرو آرنج کا کونسپٹ ہے اس کی جگہ دس بیٹرو بسے بن سکتی تھی یہ زہر میں رکھ لیں اور اس نے جتری آپ کی اکونومی کو تباہی دیئے آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا سر آپ لوگوں نے کیوں نہیں بنائی انہوں نے تو بنا کے دکھایا نہ کہ نے کام کیے آپ سے سستے سر سر دس پروجیکٹ لگ سکتے ہیں چیلنج کر دیتا ہو چیلنج کرتا ہوں میں آپ سے سر انہوں نے تو گھنگی دکھا رہے بیٹرو آرنج پر تباہی اے سمول دکیئے ساڑھے تین سو عرب روپے آپ کا ضائع کر دیا انہوں نے اور کنزہ دیتے پھر رہے ہیں ہر مہینے ہم نمبر بھی جھو آگے آجو نمبر بھی جھو آگے آجو میں چینج کرتا ہوں ساڑھے تین سو عرب کا ساڑھے تین سا اور دوسری بات سن لیں جو اس وقت واقعہ ہو رہا ہے جو اس وقت عام آدمی کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ دوزار اٹھارہ میں نہیں ہوا ان کے کترے لیڈر نے بس کر دے اسفرولز کو بولے جی بھائی اور ان کے تمام سپورٹران کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے غلط ہو رہے ہیں ان کے خلاف نکلنا چاہیے تو کیا یہ اکلا تضاد نہیں آجو بھٹی صاحب بندیال کا کورٹ جائز تھا آپ کے لیے قاضی فائصہ کا جائز نہیں ہے نوجوانوں کو کیا سنٹیمنٹ لگا آج آپ کو پتا کس طرح کے جذبات ہے ان کے نوجوان جو ہیں میرا تو خیالہ کچھ غور کرنے کے اور متعلق کرنے کے عادی معلوم نہیں ہوتے آپ چیزوں پر ذرا سنجید کی سے غور کریں بڑی ذمہ داری ہے آپ کی نوجوانوں کو متعلق کرنا چاہیے حقیقی مسائل کیا ہیں اس ملک کے ہمارے جو بڑے ہیں وہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں پا رہے ان کو متعلق کی درخواست کر رہے ہیں ان کو غور کرنے کی بھئی اپنے پہ غور کرو اپنے گریبانوں میں جھانکو آپ نے کیا پاکستانیوں کو دنیا ہے یہاں تکلیف کی بات ہے اور نوجوانوں کے سامنے ہم جب غلط بیانی کریں یا غلط ڈیٹا پیش کریں تو یہ ایک مجرمانہ دانشوری ہے دوہدار چوبیس کا الیکشن آپ کے نزدیک اس ملک کے لیے کیا لے کے آئے گا ہمارے دستور کا تقاضہ ہے کہ الیکشن ہو اور ایک قانونی حکومت وجود میں آئے تو الیکشن جو ہے ہونا چاہیے لوگوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے اپنی پسند کے امیدوار کو ووٹ دینے چاہیے نوجوانوں کو کیا سنٹیمنٹ لگا آج آپ کو پتا کہ کس طرح کے جذبات ہے ان کے نوجوان جو ہیں میرا تو خیالہ کچھ غور کرنے کے اور متعلق کرنے کے عادی معلوم نہیں ہوتے مجھے آپ چیزوں پہ سنجید کی سے غور کریں بڑی ذمہ داری ہے آپ کی اور ملک کو آگے بڑھائیں آپ بھی بڑھیں یہ کوئی ہم صرف یہ مشارعہ کرنے تو نہیں آئے نا یہاں میرا خیالہ کہ آپ سنجید کی سے غور کریں بڑی جاندیدہ گفت کو آپ نے کیا آڈینس کے حوالے سے بھی اور آپ بھی سر یہی ہوپ ہے ویسے تو میں یہ ارز کروں گا کہ جیسے شامی صاحب نے کہا ہے نوجوانوں کو متعلق کرنا چاہیے حقیقی مسائل کیا ہیں اس ملک کے غربتیں کیوں ہیں نوے ہزار گاڑیاں وفاق میں چلتی ہیں جن کو آپ اور میں پیٹرول دے رہے ہیں اور اس کے لیے ہمارا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے اور وہ مفت کے اندر دے رہے ہیں ان میں جج بھی آیاں جرنیل بھی آیاں اس میں وہ بیوروکریٹ بھی ہیں اور وہ سارے سیاستان بھی ہیں کس استحقاق کی بنیاد پر تین کلومیٹر چلتی ہیں ایک لٹر میں ایسی نوے ہزار گاڑیوں کو ہم پیٹرول دے رہے ہیں مراعت دے رہے ہیں جماعت اسلامی کا آپ منشور دیکھیں ہم نے ہر مسئلے کا حل پیش کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اس ملک کے مسائل کا حل دیانتدار کی عادت ہے اور آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ایک ایسی حکومت ہے جو خوشحالی لے کے آئے اور کوئی دیانتدار سب سے باری باری بٹی صاحب آپ نوجوانوں سے آپ کو مل کے کیسا لگا اور کیا حب قائم کرتی ہے آپ اس الیکشن کو لے کے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں پا رہے اور بلکہ ان کو متعلقی درخواست کر رہے ہیں ان کو غور کرنے کی بھئی اپنے پہ غور کرو اپنے گریبانوں میں جھانکو آپ نے کیا پاکستان ان کو دیا ہے کونسا پاکستان ان کو دیا ہے یقین کریں بلیو می ہم جو ہم سے بڑے ہیں انہوں نے جو ہمیں سوا ستیہ ناز کر کے پاکستان دیا اس کے بعد ہم نے آپ کو سوا ستیہ ناز کر کے دیا اور اب آپ سے توقع کر رہے ہیں کہ آپ پڑھیں آپ کتابیں پڑھتے رہیں ہم دستور توڑیں گے ہم غیر آئینی حکومتیں بنائیں گے ہم اس جاج کی تعریف کریں گے جس نے آئین پہ الیکشن ایکٹ کو حاوی قرار دے دیا چودہ ووٹوں کے لیے کروڑوں ووٹوں کو اس قتل عام کر دیا اس کو سلوٹ ٹھوکیں اس سپریم کورٹ کو سلوٹ ٹھوکیں